بسم اللہ مومنین تشریف رکھو ایک لان سمات فرماؤ قبلہ دی آمد تو پہلے پندرہ مورم کل قازگیاں امام شاہ مرسیزہ منقض ہوئے گی جس کو پڑھنا لینے علامہ یاسین قادری صاحب اندھا ٹیم جے بارہ تو ایک اونہ تو بعد قبلہ علامہ منظور حسین شاہ آپ صدرہ ذکر محمد و علمانہ بیان فرمانے گے زاکر غلامبہ صدفی صاحب اور زاکر علیہ السلام صاحب اور زاکر مختار حسین کانگ اے جی پندرہ مورم کازگیاں امام شاہ کل انشاءاللہ مرسیزہ منقض ہوئے گی یارہ تو بھارہ ٹیم جی وی مورم بھی کازگیاں مرسیزہ منقض ہوئے گی تمام مومنین تشریف جی بسم اللہ سوڑہ مورم جی کسر ابو طالب درباری ملہ مام بارگاہ مرسیزہ منقض ہوئے گی جس کو پڑھنا لینے سید عصد رضا بہاری صاحب انہ دو ٹیم جے بارہ توئی کا ایڈ لاؤ رہے ہیں علامہ زمیر حسن نکوی صاحب سید عمران حسین شاہ آف سیالکورٹ اور انہ تلاوہ اور بھی دیگر پڑھنا لینے اے سولہ مورم درباری ملہ امام بارگاہ کسر ابو طالب زکر جی جی چھبی جی وی مورم کازگیاں امام شاہ مرسیزہ منقض ہوئے گی جس پڑھنا لینے کافی نے میں اتماس کرانگا جتنے مومنین باہر کھڑے ہو آلی جناب قبلہ علامہ منظور حسین شاہ آف صدرہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے قبلہ دی آمد کرو باواز بلاند نعرہ دے جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نہیں یار بڑی بڑی شخصیت ہے تو ہڑا آواز بڑا تھوڑے تسی اتنا اچھا جواب دینا ہے کہ باہر آنے دے پتہ لگے کہ قبلہ صاحب میمبر دے آگے اچھا نعرہ جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دعوے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد علیہ السلام دیجت تے اچھی صلوات دیتا علی جناب کے بلا علامہ سید منظور حسین شاہ آف صدرہ ذکر محمد و آلمہ کڑیت ہے التماس دعا برائے ظہور خجت خدا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم کل ولی کل خجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ و علیہ آبائی ہی فی خازہ سعات و فی کل سعات من سعات اللیل والنخار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین خطات اس کے نہو ارزا قطوان و تمتے اہو فی خات طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و اخلق ادوہم من الجنن والانز من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ الصلاة و السلام بحق الحسین علیہ الصلاة و السلام عشف صدر الحسین علیہ الصلاة و السلام بزہور لخجت ابن الحسین علیہ الصلاة و السلام اما بادو فقد قال اللہ تعالی فی کلام الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتلا مزلومن فقد جعلنا لولیہ سلطانن فلا یسرف فلقت انہو کانا منصورا خاندان الہیہ کی جلد عبادی کے لئے سلوات مبارس صف ازا حجت خدا سر اللہ فی العالمین ولی العالمین ولی المقتولین ولی المظلومین ولی المزتظفین ولی العصر رب العرض خاتم العیمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوسیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین ماء معین بلد بلد الامین امان المومنین فوز المومنین معز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین منع مومنان موزن و آزان مولا صاحب الزمان ساخب دار ساخب اللہ ساخب القلم ساخب الرجعت صاحب نحیہ صاحب توقی صاحب شرف صاحب بیت الحمد صاحب تابوت سکینہ صاحب خاتم سلیمان صاحب مائدہ صاحب عزب صاحب شرف صاحب وقار صاحب ظلف کار بھائیو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے دوستو بھائیو بزرگو اس وقت دنیا سوچ رہی ہے کہ مولا کی حکومت کیسے قائم ہوگی ادھر ایٹم ہے ادھر گیسے ہیں بڑی طاقتیں ہیں توجہ ہے جناب اور مادیت پہ یقین رکھنے والی نسل کو مایوس کیا جاتا ہے گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا بیس ایسے تصور ہے کہ قائم آئے گا اور حکومت قائم ہوگی حقیقت سے بچو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری آواز جاری ہے آواز 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 یہ میں وہ سبجیکٹ شروع کر رہا ہوں جس پہ گفتگو بہت کم ہے تو لہٰذا ذکر پاک کرنے والے اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں وہ آپ کی پیاس ساری بجائیں گے تو جس طرف توجہ نہیں اگر دل چاہ رہا تو اس پہ میں کچھ بات کروں جی جتنا جتنا دل چاہتا ہے کہ ہم ذلف قار کی کاٹ دیکھیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر سب بولو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اللہ آپ کو سردار کی شاہی دکھائے ملونوں کی تباہی دکھائے بچوں میں ڈائریکٹ یہ بات آپ سے کرنے لگوں یہ تصور کہہ رہے ہیں کہ اسلا بڑا جدید ہے جتنا بھی جدید ہے بندوں کا بنایا ہوا ہے بندوں کا لائیا ہوا ہے کوئی سمجھ آرہی ہے میری بات کی کہ نہیں اس پہ ہمارے ذمہ داروں کو توجہ دینی چاہیے تھی لیکن نہیں دے رہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ سے بات کروں جن کا یہ ہے نظریہ ایٹمی طاقت ایٹمی طاقت یہی طاقتیں ہیں میرا آپ سے سوال ہے بیدار ہے مجموع میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سب جو قیمتی ایٹم جس کی وجہ سے کہتے ہیں ملک قائم کوئی حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا کہ تباہ ہو جائیں گے میں کہتا ہوں یہ جتنا قیمتی ہے ایٹم اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو پھر بولو اس کا مطلب ہے اس کی حفاظت کرنے والے اس سے بھی قیمتی ہیں گل سیر تو لنگی ہے تو اڈے تو وہ میں ان جو پڑھا واسطے آم تو پھر ان جی پڑھا پر میں آئے آئے جو پڑھا واسطے آم پھر میں ان جی پڑھ گل سمجھ چاہیے یعنی محافظ اس سے بھی قیمتی میں کوئی ٹائم نہیں آپ کا لیا اس وقت مسلمانوں تمہارے پاس سب سے قیمتی دولت کیا ہے مولوی مسجد کاری کیا ہے تمہارے پاس روزے دار حاجی نہیں سب سے تمہارے پاس قیمتی دولت داریاں سب دکھا سکتے ہیں نمازیں سب دکھا سکتے ہیں عیسائی بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں کون سن رہا ہے یہودیوں میں بھی نماز ہے روزے عیسائیوں میں بھی ہے سب دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے دنیا ادیان میں چیلنج کر کے کہتے ہیں قرآن جیسی کتاب نہیں دکھا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر دولت کیا نکلی نام تو لو قرآن تو اس کا مطلب ہے قیمتی احساس قرآن ہے اب میں پوچھتا ہوں ایٹم قیمتی ہے تو اس سے قیمتی اس کی حفاظت کرنے والے اگر قرآن کی انتی ہے تو اس سے قیمتی ہے قرآن کی حفاظت کرنے نعرہ حیدری تسی 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 تھاکتے نہیں گئے کوئی گلدی سمجھ آ رہی ہے میں کی پر اوہ میں لڑائیاں چکران تو انہوں کڑنا چاہنا تھوڑا جنا جی تسی بھی کوشش کروتے اچھا جی تقریر میری کیسٹ بھی ہو رہی ہے جہاں جہاں شرافت ہے وہاں ہم دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہے کہ ہماری بات کو تو غور سے سنو اللہ کے بندو قرآن نازل ہوا ہے قرآن اس لئے کوئی نہیں ایسا لا سکتا کہ یہ نازل ہوا ہے اب یہ ادھر سے بنائیں گے وہ نازل ہوا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں اس کا مطلب ہے جو ادھر بنائیں ان کی کوئی حقیقت نہیں جو نازل ہوا ہے اس کے سامنے میں کوئی سمجھا سکا ہوں میں کوئی شیعہ خصوصا پیاخنا ویسے سارے مسلمان پیاخنا اب میں آیت پڑھنے لگاؤں پڑھوں جی سورہ الحدید ستائیس پارہ نام ہے الحدید الحدید کا معنی ہے خاص لوہ صرف لوہ نہیں بیٹا الف لام خاص لوہ باقی لوہ اس جیسے نہیں چونکہ باقی لوہ کانوں سے نکلتے ہیں کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں لیکن یہ جو خاص لوہ وَأَنزَلَّ الْحَدِيدَ فِي هِ بَاسُن شَدِيد اور لوگو میں نے ایک خاص لوہے کو نازل کیا ہے جا گو تسی جا کیا کیا ہے ایتھے بڑا چون چانتے شور سرابہ کر دینے کوئی اچھا رہے پڑھ بھوئے نا مولا علی نازل لوہ نے تے موت پیجن دیئے تے انہیں گل پیجن دینے کوئی بندہ نہیں ان سے پوچھنے والا اللہ قرآن میں کہہ میں خاص لوہے کو نازل کیا ہے جس کا ہتھیار نازل ہو وہ تیری طرح آتا ہے بلند حیدری بھائی تسی کابو ہو کے ایک گل نو گورنل سن نا مہین یہ ٹائم نہیں ایٹی گرمی چھ بیٹھے ہو تو تو ایڈا وقت نہیں زائی کرنا ہے اس خاص سے کوشش کر دیں کچھ فائدہ ہو جائے تو تسی بھی کرنا چاہتے ہو کہ کوئی نہیں کرنا چاہتے ہو تلو پھر گزارش تے پھر غور فرماؤ وَأَمْزَلنَ اللہ نے اس خاص لوح زلفقار کو نازل کیوں کیا اس میں بڑی سختی ہے اس میں بڑی تیزی ہے اس میں انسانیت کے فائدے ہیں کیوں نازل کیا تا کہ اس عظیم مرد کی پہچان ہو جائے جو اللہ کی مدد کرتا ہے نعرہ حیدری ایدہ مطلب میں آپ ہی پڑھ نہیں تھے آپ ہی سن لیں کہ تسی بھی کوئی سن لو دے وہ کیا کرتا ہے اللہ کی نسرت کرتا ہے کرتا رہے گا اے میڈی اٹاک تے خنید لین کی جان دے اے یال مدد تے کیوں مذہب دی آیت پڑھو وہ قون ایک مرد ہے جو اللہ کی نسرت کرتا ہے اللہ طلب کرتا ہے تو کرتا ہے نا نہیں سمجھ آرہی نہیں میں ذر آگے جانے لگاؤں صرف اللہ کی نہیں وَرُوسُ لَهُ اور اس کے تمام رسولوں کی اس کے ایک کی نہیں دو کی نہیں تین کی نہیں تمام رسولوں کی اللہ کی بھی کرتا ہے اس کے تمام رسول کی کرتا ہے رسول طلب کرتے ہیں تو کرتا ہے نا یعنی رسول بھی مانگتے ہیں تو کرتا اللہ بھی مانگتا ہے تو کرتا ہے ذرا یالی مدد کہنا بدت ہے تو اس مرد کا نام تو بتاؤ دوہت بلند کر کے ہی داری نہیں گلدی سمجھ نہیں گلدی سمجھا رہی اوہ اس کا نام تو بتاؤ ہاں ایک اتراز بڑا قائم کیا ہے ظاہرہ نے کوئی مرد ایسا نظر نہیں آتا جو آدم کے بھی دور میں ہو نو کے دور میں بھی ہو موسیٰ کے دور میں یعنی شارہ نبیوں کے ساتھ ساتھ ہو تو قرآن کو پڑھونا اللہ نے کب کہا ہے کہ وہ نظر آئے گا اس کا نظر آنا ضروری ہے بل غیب وہ غیب سے مدد کرتا ہے یعنی چھپ چھپ کے کرتا ہے نظر نہیں آتا پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے مانگتے ہیں تو کرتا ہے وہ کون مرد ہے رسول سکلین نے فرمایا یا علی نصرت الانبیاء باطنن و نصرتنی ظاہرن یا علی تو نے نبیوں کی چھپ کے مدد کی ہے میری سامنے آگے حیداری کچھ سمجھ آئی ہے جی اب انہوں نے مدد طلب کی تو کی نا اب آدم نصرت مانگ کے نبی رہا نو نصرت مانگ کے نبی رہا موسیٰ نصرت مانگ کے نبی رہا مصطفیٰ نصرت مانگ کے مانگ کے نبی رہا اور اللہ نصرت مانگ کے اللہ رہا اور اللہ کے بندوں اللہ کی توحید میں فرق نہیں آتا ان کی نبوت میں فرق نہیں آتا ہم یا علی مدد کہہ لے تو شرک کیسے ہو گیا کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اوہ بھائی جیڑے جیڑے مدد نہ آ لی زندہ و دوہ حد بلند کر کے حیداری کچھ سمجھ آ رہی ہے جی بزرگو سننے پہ ہو اچھا پڑھئے اور وہ کیا کہہ رہا تھا لوہا نازل کیا اگر میرا مجمع بیدار ہے تو جیسے کتاب جیسی کتاب نہیں لاسکتے ویسے ظلفقار جیسا ہتھیار بھی نہیں لاسکتے کوئی کوئی دل قابوے چوئے ہے کہ نہیں ہوئے کیسے حکومت قائم کریں گے تمہیں پتہ ہی نہیں دین پہنچا بھی ظلفقار کے ساتھ دین بچا بھی ظلفقار کے ساتھ دین نافذ بھی ہوگا تو ظلفقار کے ساتھ ہوئے کے نہ ہوئے جنہیں دل کر دیا ہوئے دوہ ہتھ بلند کر کے حیداری اینی میری گرزو غایت ہے جیتسی غور نالا سنو دے قرآن نازل ہوا ظلفقار اسی لئے کوئی سامنے ٹھہر نہ سکا ٹھہر سکا کوئی ٹلوار کی ویسے کے ہسٹری ہے تھکے تھے نہیں جی میں گل شروع کر رہا کوئی بائندہ سپنڈرامنٹ ٹلوار کی اپنی ہسٹری ہے جتنے بیٹا ٹلوار ظن گزرے ہیں بڑے بڑے بہادر سب کا ریکارڈ توڑا ہے رسول سکلہن کے چچا سرکار ابو طالب کے بھائی سرکار عبدال مطلب کے بیٹے چناب حمزہ نے کوئی سوندے پہ سدا تو زام ذرا سنے آجے میں کی پڑا لکھا سب کا بیٹا ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے ایسا تلوار ظن ہسٹری میں پہلے کوئی نہیں سب مان گئے اور میرے چوتھے وارث کو اتنا مان تھا اس چچا پہ امیر کائنات کو مان تھا اس چچا پہ وہ میں باتیں پھیلاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی میرے چوتھے وارث نے فرمایا اوہ کس ماں کے تم بیٹے ہو جو باپ سے پہچانے بھی نہیں جاتے ہمیں قتل سے ڈراتے ہو ہمیں قتل سے ڈراتے ہو نہیں جانتا میں اس کا بیٹا ہوں میرے دادے حمزہ نے تمہاری ناک رگڑ رگڑ کے تمہیں قلمہ پڑھوایا کوئی سمجھ آرہی ہے میری گلدی ایک ہے نہیں ہے پیر میں دو چار گلہ سنان دے رہے تو میرا بھی جذبات اٹھ کھلوتے اے سناوا کے نہ سناوا جناب حمزہ جیسا تلوار ذن نہیں آیا جناب حمزہ کا ریکارڈ پھر توڑا ہے باہر سے نہیں اسی گھر سے آیا ہے اس کا بیٹا حیدر نہیں تو سی تھک کے سنڈے پہ کنی تلوڑے مولا کوئی سنڈے پہ اچھا جی ریکارڈ توڑتا نہ تو کیا کرتا جب ہتھیار ہیش کے لیے نازل ایسا ہوا ہے نعرہ حیدری کوئی سمجھ آرہی ہے جی انہیں میرے نال چل دے پہ تھوڑا جی نہ گئے مولا حسین مولا حسین کے ازاداروں مظلوم ہے لیکن اس باپ کو بھی قصیدوں میں بیان کرو ربائیوں میں شیروں میں بچوں کو سناؤ کربلا میں جناب حیدر کرار کا ریکارڈ پھر اسی کے بیٹے مولا حسین نے توڑا یا میری گلدی سمجھ نہیں آرہی تو انہوں تو یہاں بوجھ دماغ تے پہ رہے ہیں نہیں گلدی سمجھ آئی اے جیرہ مولا حسین پا کسی پیش کر رہے ہیں اے نہیں یہ تو اللہ کا مظہر ہے پتہ نہیں گل سرہ تجھو لنگ دی جان دی میں کی کر رہا تھے کی پڑھا یہ کس کا مظہر ہے اللہ اکبر ایسا اللہ کا مظہر ہے اکمل پڑھے لکھے بچے غور کرے سرہ مظہر نہیں اکمل مظہر ہے کہ اللہ نے خود کہا میرا رسول اعلان کر جہاں دفن ہے مقام بھی مولا ہے تو سمجھ آرہی ہے میری بات کی کہ نہیں یا ارش مولا یا کربلا مولا اور ایسا مظہر اتم ہے میرا حسین کہ اعلان کر کے کہا من زار الحسین علیہ سلام فقد جس نے میرے شبیر کی زیارت کی اس نے اللہ کی عرش پہ زیارت کی بابا 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 حیداری تھاکتے نہیں جی بھے حیداری 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 تمہاری معلومات کے لئے دو لفظ اور کہنے لگو بچو یہ یہ سمجھو مقابلہ پہلوانوں کا عرب میں ایک کا ایک سے ہوتا ہے ایک کا ایک سے ہوتا ہے نا اس کو بہادری کی جنگ کہتے ہیں سن رہے ہو جی یہ ہسٹری میں پہلا اور آخری تلوار زن ہے جو تین دن کا پیاسہ بھی ہے فاقے میں بھی ہے اور اس کے سارے مارے گئے ہیں اقیلہ بھی ہے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے عرب کے چوٹی کے حرام زادے ایک ایک کر کے آتے رہے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے پینتی سو کو فن نار گیا مجھے مجھے اتنے صدموں کے بعد بشر کو زندہ رکھ کے دکھاؤ اور یہ حملہ کیسے کر رہا ہے تسی تھاکتے نہیں آنکھ ہو دیکھ حملہ سناوا تو نہیں سناوا جی میں کہا سارا عشرہ جو گزر گیا ہے تو روز مجلسہ سن دے ہو جب کو پڑھ دے رہی دے میں تھے میں نہ پڑھا یہ مولا کی سواری کو کہتے ہیں زل جنا دو پروں والا اس کے بارے ایک روایت یہ ہے کہ دونوں طرف تیر لگے ہوئے تھے تو وہ پر بن گئے تھے یہ بھی ٹھیک ہے یہ مظلومیت ہے اگر عرفان کا پہلو بتاؤں تو دل چاہ رہا ہے سیدہ کلال خیمے میں بیٹھا بہن سے باتیں کر رہا تھا یعنی سپردگی کی تو ملون نے للکرا مارا کہ آپ کوئی نہیں رہا تو بہن کے پاس ہی بیٹھا ہے یہ کہنا تھا علی کے بیٹے کو جلال آگیا فورا اٹھا زل جنا کی زین پہ بیٹھا تیار ہو جی میرے آقا نے جام کو کھینچا رہوار نے کہا منشاہ توحید کیا ہے کہا یہ بڑی فوج ہے یہاں سے قدم اٹھا جہاں یہ دونوں کتے بکواس کر رہے ہیں وہاں پہنچا اس نے پرواز کی اور شبیر کا گھوڑا ان کے ملونوں کے سر پہ 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 اس لیے اس کو زل جنا کہتے ہیں کوئی تھک پہ ہو کوئی سنن بھی آئے ہو مجلس خدا دیو بن دیو دل تے کر دے پڑی یہ یہ تسی کوئی قدر دانی کر ہوتے کوئی سمجھ آرہی ہے میں کی پہ آخر ایک کروں نکل کے فوجائیں چون دشمن تا کپڑنا سوکھا کم ہے کہا ملون کیا بکواس کیا ہے جاؤ یہ بارہ مربع میل کی لقیر کھینچی مقام نخیلہ تک کہا کوئی مائی کلال ہے تو مجھے کراس کر کے دکھائے بلاند حیدری اگر عقیدت سے سنو تو ایک بزرگ کا جملہ پڑھوں ملک الموت نے ذل جنا کے قدم پکڑ کے کہ حضر رفتار کو آہستہ کار مجھے مارنے میں تکلیف ہو رہی ہے نعرہ حیدری کوئی کوئی سمجھ آرہی ہے میری بات کی کہ نہیں اور یار معلوماتی باتیں کر رہا ہوں کم لوگ جانتے ہیں جہاں سے غازی داخل ہوا تھا وہاں سے شبیر داخل ہوا ہے وہاں سے ہی نکلا ہے باہر تھک تو نہیں گئے ہو جیسے اب باس پانی چھوڑ کے آیا ایسے ہی شبیر پانی چھوڑ کے نکلا جیسے غازی کا گھوڑا پیاسا ایسے ہی میرے مولا کی سواری پیاسی تھک تو نہیں گئے ہو پھر کہرے کردگار بن کے ایسا حملہ کیا کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی اور اتنا جلال کیوں تھا اس لیے کہ اب باس کے لاشے سے گزرا تھا کہتے تو میرا غازی مار کے ملونو اب لڑو پیاسی ٹھہرو سمجھ آئیے میرے مولا حسائی نے کیسی جنگ کی اس ذات کو کہنا پڑا یا ایتہ نفس المتمین ترجی الارب کے راضیت مرضی اوہ حیدر کی جرت کا وارث اور میری قوت کا مالک اب روک تلوار کو اب ماں کا سبر دکھا وہ تیری ماں انتظار میں آ گئی ہے میرے آقا نے پڑا قالو ان للہ ہے وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِ عُمُن اور ظُلْفْقَار کو نیام میں رکھا یہ عجیب رنگ کی مجلس ہے قبلہ جب نیام میں تلوار کو ڈالنے لگے نا تلوار کی چیخے نکل گئے تو سیدھے دل رکھ دے ایک ور یاد کھول گئے دے مجلس پاک جب ہو ایک وری ازادار تھے لٹے کر دے لگ دے بن کے تلوار کی چیخے نکل گئی پڑی لکھی نسل گمرا نہ ہو کہ تلوار بھی روتی ہے علی بادشاہ کی شہزادی خود روایت کرتی ہے شام گریبہ جب میں لاشے اٹھا کے لائی نا میں کتنی جلدی کہہ اٹھاتی رہی ہے فرماتی ہے میں جب لاشے لے کے آئی تو مجھے بڑی چیخ آواز درد نا کائی میں نے کہا اس اندھیرے میں ہماری غربت پر رونے والا قوم ہے سارے مارے گئے یہ ملون تو جشن منا رہے ہے بی بی فرماتی ہے میں نے جہاں سے گری ایک آواز تھی آپ تک پہنچانے کے لئے وہاں پہنچی تو دیکھا زلف کار رو رہی ہے کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا زلف کار رو رہی ہے آج تک رو رہی ہے جو اب بھی بلائیں لیتی ہے اپنے نیام میں یا رب مجھے اب تو چلا انتقام میں کوئی سمجھ آرہی ہے میری گلدی زلف کار نے رو کے کہا مولا جانتا ہے یہ وہ فن کاری کی مجال میں چاہوں نا تو وہ تو میری پڑی یوں ہی سارے پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کی اس طرف بھی کچھ توجہ ہو جائے کریم نے خیرات جو مجھے یہ عطا کی ہے مولا حسین نے تھکے ہوئے تو نہیں ہو آواز اب تک جا رہی ہے غور سے سن رہی ہو جی زلف کار نے کہا ماں کی عزت کا واسطہ مجھے نہ روک مجھے عمر دے میں ملونو کو کٹوں شبیر نے فرمایا بس قدم گریہ کر کے بہنیں اکیلی رہ گئی ہیں وہ غازی بھی مارا گیا وہ اکبر وہ قاسد بے غیرتوں کے مجمع میں رات بہنوں کی کیسے اکیلی گزرے گی یہ بڑے بے غیرت ہیں مجھے چلنے دے میں اس قصے کو تمام کروں میرے آقا نے کہا نئی ذلف کار اب نیام میں جا انتظار کر میرا منتقم آئے گا پھر تجھے چلائے گا کوئی سنیں یہ میری غلق کے ضائع کہی تھی تیری پیاس بھجائے گا انتظار میں گریہ ذلف کار نے بتایا اس کا مطلب ہے وہ انتظار میں ہے کہ منتقم آئے مجھے چلائے اس سے ہمارے ذمہ کیا ہے ہمارے ذمہ بھی یہ عمل ہے کہ ہم منتقم سے کہیں کہ آقا ہم بھی تیری انتظار میں ہیں طلب کر رہے ہیں کہ تو آئے اور ہم تیرے ساتھ لشکر میں شامل ہو کے اس خون ناحق کا انتقام لیں اگر یہ جذبہ نہیں تو پھر مقصد ازاداری پورا نہیں کوئی میری گلدی سمجھ آرہی ہے کوئی نہیں آرہی کوئی گلد سنی جے میں کیا کیا پھر ہمیں مجالس میں یہ اہد کرنا چاہیے یا نہیں جو کریں گے دونوں ہاتھ بلند کر یا امام المنتظر سب بولو جتنی جتنی انتقام کی آگ ہے اتنا بولو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث کربلا نعرہ حیدری اللہ آپ کو سلطان کی شاہی دکھائے ملو دکھائے کل بھی مجلس پاک میں حاضر ہونے کی قاضیہ میں سعادت حاصل کروں گا اور بارہ ایک بجے اس بات کو پھر آگے چلاوں گا تھک گئے تو چھوڑ دوں یا اور پڑوں کیوں بھئی پچھلے بندوں کی بھی مرضی ہے کیا کہہ رہا تھا ذلف کار سمجھ آگئی ہے رک گئی اب ذل جنا آیا جنہوں نے سواریاں رکھی ہیں اور نوکر ہو اس رات کو سمجھو یہ تو بچے بچے کو علم ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہمارا جرم ہے کہ آپ تک پیغام پہنچا نہیں سکے یہ شیعت یہ ہے ذل جنا آیا کہا مجھ پہ راضی ہے کہا میں راضی ہوں کہا پھر مجھ سے بھی ایک وعدہ کر کیا جب تیرا منتقم آئے ذلف کار اس کے ہاتھ میں ہو تو مجھ سے بھی وعدہ کر اتنی دیر تک مجھے موت نہ آئے میں زندہ آقا دیکھ تو سہینہ میری مظلومیت میں نے کیا کیا نہیں دیکھا میں تجھے زین سے ڈھلتے دیکھا میں تجھے پتھر لگتے دیکھے میں برسیاں لگتے دیکھی ان ملونوں کا رنگ رنگ کا بکواس میں نے سنا آقا شمر کی ضرب میں نے دیکھی ہے پھر میرے سینے میں بھی کوئی تو دکھ ہے نا میرے ساتھ بھی وعدہ کر جب منتق مائے تو مجھے بلائے میری پشت پہ سوار ہو ہاتھ میں ظلف سوار ہو پھر میری بھی آگ مجھے میں اسے بتاؤں تیرے بابے کو کس رنگ میں مار تیرے برچیاں کس نے مار ہے تیر کس نے مار ہے نیزے کس نے مار ہے کیوں جی دل چاہتا ہے یا نہیں کہ ظلف قار کی بھی تمنا پوری ہو اور ظل جنہ کی بھی آج پوری ہو بولو اور بولو خدا واسطے نہیں دل چاہتا میں کہتا ہوں ظل جنہ کی زیارت برامد کرنے والو یہ دعا مانگو تیری آج بھی پوری ہو ظل جنہ کے ساتھ ظلف قار نہیں ہوتی دعا مانگو ظلف قار تیری آج بھی پوری ہو کیا ہم سب کا وارث امام زمانہ کا جلدی ظہور ہو کیوں بھائیو اگر یہ مجلس میں بھی تمنا نہ کی تو کہاں کریں گے بولو اس کا مطلب ہے ہمیں مجلس میں آنا ہی اس غر سے ہے کہ ہم نے فریاد کرنی ہے کہ جب ذل جنا پہ سوار ہو کے منتق مائے تو آقا ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل ملانا کیوں جی اس سے بڑی کوئی خواہش ہے اسے اللہ کوئی تمنا ہے جن کی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کہ یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری بھائیو کوئی گل میں تو دا سکے کوئی مجلس سنندہ قرآن دا پڑھندہ سواریاں رکھنے کا برامد کرنے کا اگر ہمارا مقصد ہی ایک ہوتا تو کب کا سوار آ گیا ہوتا آئے یا نہ آئے شوق ہے یا نہیں دیکھنے کا میں کہتا اس دل پہ بھی لانت ہے جس میں یہ شوق نہیں ہے جتنا جتنا شوق ہے ازادار و بلند یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اللہ تون سردار زہر بکھائے کہو تو ایک بات اور کرو زلف کار کا رکار مولا حسین نے توڑا پھر مولا حسین کی تلوار زنی کا رکار اس کا بیٹا مہدی توڑے گا چنگے تو سی رہیا تو کون توڑے گا تاڑی زبان تو نا کیوں نہیں ہند اپنے سردار سارے بولو سادھا مولا سادھا سردار السلام علیکہ یا صاحب بل اسرے وز زمان توتے کی طرح زیارت نہ پڑھو زمانے کا مالک اثر کا مالک چلائے گا تو ریکار توڑ دے گا آپ کا دل چاہتا ہے چلتے دیکھیں یا نہ دیکھیں تے ظلف قار تے خیبر تے کسیدے بڑے چلی ہے دیکھی تو نہیں دیکھا نا سبجیتی بن دے یہ شعور تے پردے پہ ہے نہیں کہ جی مولا علی دا بھی ریکار تروڑ دین دے تے مولا حسین دا بیدار میرا مجمع ہاں توڑ دیں گے یہی ہے معرفت ایمام زمان تے میرے نہ کو لڑے چگڑے بڑے اکھینے بن دے پر میں نہیں پروا کردہ سب سے زیادہ آج بھی مال مولوی کھا رہے ہیں تو ایمام زمانہ کا ایسی درس پڑے یہاں کدہ مال کھا دے مو تو نا نہیں نکل دا کمکی کرنے ایمام 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 ایدرس مسیطان تے مولوی بولو دے سہی تے اربا پتی کتھوں بن گئے مال ایمام کھا کے عجیب ہے جس کا عربوں مال کھایا اس کا تعرفی نہیں کرایا کرانا چاہید آ کہ نہیں کرانا چاہید جیدر لنگ پیران پھٹی لگی ہے نہیں لگی دو اٹالہ یا ایک سکول بنایا ہے حد ہے جناب دو دو انٹیل آئے اس کا نام تو گلی گلی اور جس کے وجود سے جہان قائم ہے اس کا ذکری نہ ہو 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 کہ نہ ہو ہو رکاوٹ نہ بنو مامن بنو دو ہتھ بلنگ کر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اے ہون میرے دل نو آرام لبا جے تیا جننے موزز ہو نا تسی بھی نعرہ ماری آخر زلیل ہو جائے دا بندہ جی رہا انتظار دا نعرہ نمار دا امران خان دے نعرہ نیجے مار دے مار دے نو شریف دے بلا وال زرداری دے او میں ڈکر نہیں آیا میرے دن رات مار رہا تے جی دے مرضی مار رہا تے اے زاکرہ نو میں پچھنا اے کلندر دے نعرہ نیجے مروان دے بولو بولو جھولے لال کلندر نہیں جی مار دے میں ڈاک دا نہیں پہا روز مرواؤ میں ایک مئیلے سے ساں او کلندر دا نعرہ فقیر کٹھی ہو اے ساں پھر رونا شاہ نظر دیوان دا نعرہ پھر بری سرکار دا نعرہ گل سندے پہ یہ جی جی سلسلے ملانگ تلق رکھ دے نے وہ مرشد دا نعرہ جی مار بیٹھے میں سندہ رہا میں کہا بھائی مک گے دے مک گے میں کہا انہیں ایک مہ بھی مروان لگا آنے نے مروان میں کہا تسا کلندر دا نعرہ مار اپنی اپنی مرشد دے نعرہ مار بری دے مار شاہ نظر دیوان دے مار بھائی زمان شاہ دے مار چامر یا دے مار مین ڈک دا جی دے مرضی مار بودلہ بار دے مار جی دے مرضی دے مار دے دسو سارے انتظار کی دی کر رہے ہون تسا جوڑ کے میری گال سنی ہیں پر اے گھوٹھ یہ بھی کان دالے ہوتے آن کرے آجائے یہ سارے انتظار کی دی اچھ نہیں کیوں چھپو یار جنہ انہوں پتہ ہوتے بولن دی کوشش کرو امام جو اس کی انتظار میں نہیں وہ تو کوچھ بھی نہیں نہیں سمجھ آرہی ان مجمع میرے نال اہویت میں گل گیٹ ہو رہا اچھا جی نال حیدری مولا لی کدی انتظار چھے گنگے بن جو سارا مجمع میں تو ان وہیں جہاں نہیں دینا گیٹ بند کر لینا آج تو ان کو جنہ کو جنہ آکے کر دینا نیری پھیرے بازی تے نانا ہوگے بڑھے بندے آن تے مولا نے توفیق دیتی تے 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 اسی آخ تے نانا سکو کہ تیرا سان سن یا کسی اپڑا یا سکی کر دے مولا لی کی دی انتظار چھے جنہ ان کو جی پتہ ہوتے بولو امام زمانہ دی انتظار نورہ رسالت مصطفیٰ کی دی انتظار چھے اگر بدار جاؤ تو ہی دیو اللہ سے بھی پوچھو وہ کس کی انتظار میں ہے وہ خود کہتا ہے میں بھی انتظار میں ہوں تم بھی انتظار کرو حد ہو گئی جو انتظار میں ہیں ان کے نعرے لگیں اور جس کی انتظار میں ہے اس کا نہ لگے لگے یا نہ لگے سب بولو یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری بھائی میں اے جاندہ جے اے میرا مطالبہ جے ایس گل تو ہی میرا نعرہ کمپرومائز نہ میں کرنا ہاں ایک گل جیڑا من نے دا میں جتی بھی چوک کر رہا تھا جیڑا یہ دے تو وہ کہا پیشان میں انہو سمجھ دی کاخ نہیں دے وہ جو مرضی ہو گئے کوئی میری گل سن رہے ہو ایک گل میں کرن لگا ازا کر بیٹھے سارے ایک گل سمجھ لو ان میں مسائب نہیں پڑھا لگا ٹائم زیادہ ہو گیا تو ایک گل کر کے میں اجاز سام باقی پڑھا نہ لے آج جو بڑھے نے یہ پڑھا جو کوئی نہیں میں دے مورمج خبرہ بھی نہیں سن سکیا سیٹھا لب گئی آنے لب گئی آنے اللہ جی وہ سو واری لب بن یا اجی بنین سارے کدھی وجہ تو بنین ہے نہیں اجی ممبر بنین اے امران خان دی وجہ تو اجی پی ٹی آئی دن ہے اگ ووٹ مانگ مانگ مر جان دے سان روپی لان دے سان بو بو جان دے سان تی پھر کدھی جوت گے تی کدھی آرگے تی آت کی انہ بار بھی نہیں نکل لن دی تا انہ دا تگا لگا بھی کوئی نہیں تی کار بیٹھ ہیں جوت گے نہیں انجی آیا تی کدھی بجا توں امران خان جی بجا انہ جی بن گے نے اے ممبر بن کے تے کمیشن لین آتھے تقریر کی وہ ہے یہ ہے وہ ہے ادھر گے ادھر گے پروٹوکول ٹکر پڑے تے مران خان دے پھر لگ دے بولو بھائی خدا واسطے تس انہ سمجھ گئے ہو کہ میں کوئی ذاکر بن کے نہیں تقریر پہ کر دا میں تو اڈا پرا بن کے پہ کر نا تے بچے ہو میں تو اڈا اپنا بن کے پہ دینا گل کر نا انہوں میں باقی فرض مقاب اٹھا اے گل میں تو اپنا سمجھ کے پہ کر میری زندگی تو ہی جیرے بزرگ نے واقف نے بچے انتہ نہیں پتا یہ میں سب کچھ ویخ چکے آ میری گل تے آن سن لو انہ دا کی بند ہے جیرے بن جان تے آپ ہی وزیر بن جان تے وزیر آزم تے وزیر اللہ انہ دی تمنا کی ہونی چاہی دی بولو کی آوے پہلہ دے جیلوں باہر آوے تے پھر تخت بھی میرا کلجہ پاٹ دے تو اڈیالت بیخ کے اے نظمہ داران دی اور امام زمانہ دی غیبت تو اڈا کی اک بند تکر کی دی وجہ تو بکھانے کی دی وجہ تو بکھانے سیر نہ مارو بولو اور جمع پڑھ نہ لیو اگر تم نے یہ بات نہ سمجھی تو چاہے بدھ کو پڑھو کوئی فرق نہیں ہے میں جمع بودھ دالے سمجھ نہ میں جمع آلا جمع ہی نہیں من بے یوم نے روز کل ورا تیری وجہ سے آلمین کو رزق ملتا ہے وجود زمین و آسمان قائم ہیں تو تیرے وجود کی وجہ سے رزق ملتا ہے تو تیرے وجود کی وجہ سے اب ہم قائم ہی قائم کی وجہ سے ہیں تو ہمارا تو پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا غیبت ختم ہو تو تخت پہ بیٹھیں جن کا یہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری میں او پڑے ہے تیرے میں او پڑے ہے تیرے میں او پڑے ہے کی توں پڑے ہے او اے سارے تقریرہ جنہ مرضی کرن امران خان دی رہیدہ مطالبہ کرن دے سارے تھاگی لگن دے ٹھیک ہے کہ نہیں سارے تھاگ لگن دے نا تیرے وفادار بن دے تیرے پہلا مطالبہ یہ کہ آؤ آؤ او اید دیڑے بھی بار نکل آئے او خبار آئے چھوئی او پھٹین دے کھٹین دے بھی نہیں مطالبہ کر دے نہیں تیرے سارے کی مطالبہ آنا چاہیدہ سارے گھڑیاں دے چاڑ کے پروٹوکل لیں دے پھر یہ اور بولو میرے نہ کوئی غلطے کرو ملانچ بیع کے سارے کی مطالبہ آنا چاہیدہ سارے مطالبہ یہ کہ سلطان زمانہ دی غیبت ختم ہو وے تی تخت بیٹھا نظر آوے جنہ دائی مطالبہ دو وے ہتھ بلند کر کے حیدر بھائی میں کوئی دو انداز سکیا اچھا اونا مطالبہ کیتا ہے تے سمبلیاں چاہ بہر آکے بہر گئنے تے اسی مطالبہ کریے تے سانو کی کرنا چاہیدہ کچھ کرنا چاہیدہ نا وہ کوئی گلباتے کرو یار میرے کی کریے میرے نالو جی بھائی ایمان نل دسو اس سبجیکٹ نو انج بیان کیتا جاندہ بھائیدہ داڑیاں لے سارے دسو ہاں علماء کادم بننے سارے دسو ہم اچھا مولویاں یا طریفہ کریے تُسی راضی مولادیاں کریے تو اڈے مو بن جان دیں یہ شرافت یہ دا نائی انتظار اور میں دس سر لگا ایک کریم ڈیوٹی جو لائیے میں دس سر لگا او مطالبہ کر دینے فوج اگے او مطالبہ کر دینے کمتا اگے اصلا فوج اگے نہیں کرنا اصلا میئے اگے نہیں کرنا او اے نا دے واسدہ روگ ہی نہیں سادھا مطالبہ نہ امریکہ آگے کرنا ہے نہ رشی آگے نہ چینہ آگے نہ سعودی آگے نہ ایران آگے سادھا مطالبہ ہی اللہ دی ذات آگے کہ ہون سادھے وارث نو اذن ظہور دے کوئی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں پھر سانو مسیطہ جن نکلنا چاہی تھا نہیں بولو اسی مسیطی ایسے واسطے بڑے آن کہ اللہ کو لمنگ نہیں ہے ان قائم دی شاہی وکھا سانو مجلس چاہونا چاہی دا چاہی ایسے مطالبہ کی لیا چاہی بولو بولو میں ان رازی یہاں وا بھائی وا ایسے واسطے کیاب آتے جی کیاب آتے جی لنگر بڑا پکے جی کیاب آتے جی بانی کیاب آتے جی ایسے واسطے ہونا چاہی دا نہیں مجلس قرآن آلی آنو مجلس سنن آلی آنو مجلس پڑھن آلی آنو ماتم قرآن آلی آنو ماتم کرن آلی آنو اسانو سڑکاں بزاراں ازاداریاں زواریاں مسجد آئیں کٹھے ہیں آس واسطے ہونا چاہی دا میرے اللہ تیرے کو پتر نہیں منگنا آئے سڑھا مطالبہ یہ کہ قاب دی چھاتے بار میں دا آلی آنو بھائی کوئی میں گل دا سکے آنکہ نہیں دا سکے جن نا دا ای مطالبہ دو ہتھ بلند کر یا بس بھائی میں بڑا ٹوڑا ٹائم لے آئے دس محرم تو بعد تھک جان دینے جوان شب اشور جاگ دینے دس محرم سارا دینے نظر داری تو شام گریب باندی میلے سنن کے ٹیپن دینے میں غلط نہیں آخری بچے پردے دار بھی ہوش ہی کوئی نہیں رہن دی میرے نظر سن دے پہ ہو جس رات میں تُس تھک کے لمحے پہ جان دے ہو نا قدی تُس سوچے آگازی دیاں پہنا کے نہیں آئے تھک کی سوچے آگے کتنی تھکی ہوگی بطول کی بیٹی میرے سر پہ قرآن رکھ لو اس رات کو ساری رات عباس کی بہنیں سوئی نہیں کبھی یتیم اکٹھے کی کبھی لاشے اٹھائے ہیں بس ایک منٹہ اور لینا تاکہ مجلس پاک مکمل ہو جائے دیکھ کے اندھیرے میں بطول کی بیٹی کی چیخے نکل گئیں امیر المومنین کی چھوٹی شہسادی کی کہا کیوں کوئی نیا ظلم کہا آلیہ بی بی شبیر کے سینے پہ سونے والی نہیں نظر آ رہی دعا کرو دشمن اچھ نیری رات پتر کسے گم ہو جائے کسے شریف نہیں آتی یا نہ گم ہو جائے جیڑے بیلے نظر نہیں آئی دونوں بہنیں تھکی ہوئی کہتی آؤ تلاش کرے دل دکھے مجھے ماف کر دے ماتی تھی نا سب سے پہلے علی اکبر کے لاشے پہ گئی اور کہتی اکبر بہن نہیں آئی میں پڑ گیا آپ سنگے شہزادہ تنپڑے لگا کہا میں کوئی شکوا کرنے نہیں آئی کہ تو کہتا تھا میں تیرا جنازہ اٹھاؤں گا میں رول گئی ہوں تیرے بار کہ بی بھی میرے پاس نہیں آئی پھر تھکی ہوئی شہزادی جو فرات پہ سو گیا تھا اس کے پاس گئی غازی معصومہ لادلی تیرے پاس نہیں آئی تڑپا غازی کہا بی بی میرے پاس نہیں آئی ازادار و پھر شہزادی نے اس طرف رخ کیا جہاں سب سے زیادہ پتھروں کا ڈھیر پتھروں کا ڈھیر مولا حسین کی سواری کو سجانے والو اور سجی سواری کو دیکھ کے رونے والو جو ہی پتھروں کے ڈھیر کی طرف بڑی کہتی ہے شبیر ویر معصومہ نہیں آئی میرے آقا کی کٹی گردن سے آواز ہی بہن آش تاب ابھی ابھی میرے پاس آئی ہے میرے قدموں پہ مو رکھ کے کہتی تھی بابا تو رات کو ادھر رہ گیا ہے ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی بابا میرے دور چھن گئے بابا تیری بہنے بے ردا بابا خیمے جل گئے ابھی ابھی سو گئی ہے معصومہ جاگو بی بی کو اٹھایا معصومہ تو نے کیسے پہچان لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَجِو سو کو کیسے پہنים جل لی